مقبول جعفر انڈین میڈیا پر چلایا گیا اور اس کی فیملی نے بھی کہا تھا کہ اس میری آچکرورتی جو ان کی گال فرینڈ تھی اس کی وجہ سے ہوا پھر اس کو یہ کیس آگے چلتا گیا پھر جس طریقے سے مختلف کہا کہ بولی وڈ جو ہے وہ ڈرگز یوز کرتا ہے تو پھر کافی سارا علی خان ہو گئی دیپی کا پڈکون ہو گئی اور مختلف جو شو بیز کی وہ تھی ان کو بھی بلوایا گیا اور جو ان کا منشیات کو ڈیل کرنے والی ہے ایجنسی انہوں نے ان سے پوچھ گچ بھی کی تو پھر ریاچکرورتی کا بھائی بھی گرفتار ہوا تھا بعد میں ریاچکرورتی کو زمانت ملی تو آج ایک ویڈیو ویرل ہو رہی تھی جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ کرما کیوں کیوں کہ اس کیس کو سب سے زیادہ وہ کرنے والے ویسے بھی شوٹ کرنے والے مودی کے آنے سے جہری بات ہے بودی ایسے تو نہیں آیا انڈیا میں اتنے مطلب اتنی تعداد میں لوگ ہیں جو مودی کی ایڈیالوجی سے یا اس کا ایک جو ایکسٹریمیسٹ ایڈیالوجی ہے اسے متفق ہیں تو وہ وہاں تک پہنچئے ہیں اسی طرح میڈیا میں بھی اس نے ایسے لوگ پالے جس میں ارناب گوسوامی جیسے لوگ جن کو نہ کوئی کیا کہتے ہیں صحافت کے ایتھکس کا کچھ پتہ ہے نہ اخلاقیات کا کچھ پتہ ہے نہ انسانیت کا کچھ پتہ ہے بس ذمہ داری نہیں وہ کرتے مائک آ گیا کیمرہ آ گیا تو جو آپ کے وہ آئے بولنا شروع کر دیا ایسے مطلب لگتا ہی نہیں تھا ہمیں تو بینگ جرنلسٹ میں کہتا تھا کہ اس انڈسٹری میں بدقسمتی سے اکثر ہی ایسے ہیں پاکستان میں بھی ایسے کئی نمونے ہیں لیکن انڈیا کا تو بودی کے آنے کے بعد تو بیڑے ہی گھرک ہو گیا ہے یہ آر ٹی پی کے چکر میں اور دوسرے چکر میں ہر چیز بلا دی تو اب یہ بہت اروج پر چینل بنا لیا اور اس پر جو کیس چلا دوہزار اٹھارہ میں ایک شخص کے پیسے انہوں نے دینے تھے تو انہوں نے نہیں دیئے وہ مجبور ہو گئے انہوں نے خودکشی کر لیا اور انہوں نے ان کا نام لکھا کہ میرے خودکشی کی وجہ یہ ہے ان کو دوہزار اٹھارہ سے اب جب یہ چلتا رہا کیس پھر بند ہوا پھر چلا تو کل ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا گھنٹے تک تو یہ اپنا دروازہ نہیں کھولتے رہے پھر مجبوراں وہ کرنا پڑا تو انہوں نے کھولا پھر یہ جا نہیں رہے تھے پھر زبردستی پولیس نے ان کو گھسیٹ کر لے گئے تو یہی ہوتا ہے کب تک آپ کسی کی پگڑیاں اچھا لوگے کب تک دوسروں کو یوں بے عزت کروگے آپ کو یہ جو مائک ہے یہ جو قیمرہ ہی ایک ذمہ داری ہے کیونکہ اس سے آپ کروڑوں لوگوں تک اپنا ایک پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں آپ کروڑوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک ذمہ داری ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے نبھانا ہوتا ہے تو اب آج جب گھسیٹ رہے تھے اس کو یہ زلیل ہو رہا تھا تو اسی طریقے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ ریاچہ کروٹی کی بھی دکھائی جا رہی تھی کہ آپ نے بغیر کوئی وہ کیے آپ نے ایسا کیا اور یہی ہے دوسروں کو یہ لوگ بڑے بھاشن دیتے ہیں خود یہ سب سے زیادہ ایکسپلوٹیشن کرتے ہیں استحصال کرتے ہیں دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو خودکشی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کا نام لکھا دو اور نام تھے اور ان کو بلاخر گریفتار کیا گیا اور اٹھارہ نومبر تک ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا تو امیدہ ایسا ہی ہو جو ایسا کرے دیکھنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ جو خودکشی ہے یہ ایک سوشل فینومینا ہے اگر آپ خودکشی پر ریسرچ کریں گے تو اس پر احمل درخائم نے کام کیا ہوا ہے جس کی چار بڑی قسمیں ہیں اور یہ چاری سوسائیٹی سے ریلیٹڈ ہیں کہ سوسائیٹی کسی کے ساتھ ظلم کرے سوسائیٹی میں کوئی کسی کے ساتھ بے وفائی کرے اس کی مطلب مختلف قسمیں ہیں تو جو جو ان چار بڑی میجر کس اقسام ہیں جو وجہ بنتی ہیں تو کوئی مطلب خودکشی کوئی ایسا نہیں کرتا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو ضرور دھوننا چاہیے تو سب سے اہم بات یہ ہے اور یہ جن باروں انڈیا میں جو لوگ تھے جو صحیح جنرلیزم کرتے تھے تو یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا پاکستان چلے جائیں پاکستانی جن جس طرح بدگسمتی سے ہمارے ہاں کوئی اگر سیدھی بات کرے تو دوسرا گروپ یہاں کے بھی پلانٹڈ بڑے ہیں کامران خان جیسے ہو گئے عمران خان جیسے ہو گئے اور تو اور ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے امریس سر چلے جائے مطلب میرا اگر آپ سے پوائنٹ آفیو زیادہ ڈیفرینٹ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں دوسرے ملک چلا جاؤ مطلب مخفت میں اس کا ایجنٹ بنانا ہے یہاں پہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا بات کر رہے ہیں بس دوسرے کی آپ نے وہ کرنی ہے جو دشمن ہو اس کا ایجنٹ اسے ڈیکلیئر کر دو اور بدگسمتی سے ان کے جو فالوار ہیں وہ بغیر کچھ وہ کیے تھوم دیتے ہیں فلانے کا ایجنٹ فلانے کا ایجنٹ فلانے کا ایجنٹ تو وہ جو ایسا کرتا تھا انڈیا ٹو ڈے ہو گیا انڈی ٹی وی ہو گیا تو وہ جنرلس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہے لیکن جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور یہ یقینین ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں صحافی دوسرے کے لیے آواز بنتا ہے صحافی کا مقصد کسی کی پگڑیوں چھالنا نہیں ہوتا ہاں جو وجہ بن رہا تو اس کو نشاندہی کرنا ہوتا ہے کہ یہ شخص بن رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن یہ ہو کہ کسی کی تظلیل یا مخالفین یا کسی ایک ایجنڈے کے تحت جس طرح یہ ارناب گو سوامی کر رہا تھا مودی کا بڑا خاص چہیتا تھا یہ اور دوسری پارٹیوں کے لیے جو اس کے اندر بگز تھا تو پھر یہ تو سجاج جرنلیزم نہ ہوئی نا اور اس کا یہ پھلی سے مل بھی رہا ہے اور ملے گا یہ تو ابھی شروعات ہے جتنا اس نے کیا ہے ابھی تو اس کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے اور یہی ہے اس دنیا کی جو ہے نا کہ جو آپ کرتے ہو تو 99% ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے ظلم کرو گے تو پھر ظلم سہنہ بھی پڑے گا کسی کی اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے آپ کی عزت کریں تو دوسروں کو عزت دے نہ سیکھو یہی ہے کہ آج جن کے خلاف یہ بولتا تھا آج وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے حق میں ہیں ہمارے اختلاف ہو سکتا ہے difference of opinion ہو سکتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اگر میرے بخالفین کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے اس کو ہم غلط کہیں گے تو اسی طرح ہمارے جو یہاں پہ فتوے بانٹنے والے پاکستانی بھی ہیں وہ بھی یہ نہ کہیں کہ اگر کسی کا point of you difference ہے تو آپ انڈیا چلے جائے جس طرح وہ وہاں پہ کہتا تھا یہاں پر بھی ہے جن کے گھروں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ certificate بانٹے جاتے ہیں اور خود ان کا جھوٹ پر ہی کاروبار چل رہا ہوتا ہے بس زہری بات ہے جب talent کو اوپر نہیں لیا جائے گا merit کی قدر نہیں ہوگی تو پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی age ہماری پیدائش اور ان کا journalism experience اور سارا جھوٹ بولتے ہیں اور جو journalism کو کہا گیا ہے کہ wise far wise less نہیں ان کی وائس oppressed کے لیے نہیں بلکہ oppressor کے لیے ہوتی ہے اور بڑی بے عزتی اور بے شرمی کی بات ہے یہ یہ جو کرتے ہیں دنیا سے یہ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے آج سوشل میڈیا کا دور ایئر کوئی جانتا ہے آپ کی بات سے پکر جاتا ہے کیا ہے آج میں بات کر رہا ہوں یہ بڑے زیادہ لینے والے اب کامران خان 65-70 لاکھ تنخواہ لیتا ہے لیکن وہ اتنا سچ نہیں بھول سکتا اس کی بات نہیں کیا مجبوری ہو سکتی ہے بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں لیکن ہم وہ کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتا ہے کیوں کیونکہ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سونے کی پلیٹے بھی ہوں عزت نہ ہو تو اس کھانے کو رد کر دو عزت دال کے ساتھ عزت کی روٹی وہ سب سے اہم لیکن پتہ نہیں ہمارے ان سینئر لوگوں کو کون سمجھائے کیوں یہ بھی ایسے اور ناب گو سوامی جیسے وہ بنے ہوئے ہیں دنیا سب سمجھتی ہے آج کا بچہ بچہ جانتا ہے کیا چل رہا ہے وہ ایکانومی بھی سمجھتا ہے وہ سوسائٹی بھی سمجھتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی سمجھتا ہے وہ ویان بھی سمجھتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کے دور میں کیا ترقی ہوئی تو آپ بے وکوف نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ایک مشہور کٹیشن ہے کہ آپ تمام وقت کے لئے تمام لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آپ تمام وقت کے لئے ہو سکتے ہیں ایک مقصود گروہ کو تو بنا سکیں گے لیکن تمام وقت کے لئے تمام لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے پاگل نہیں بنا سکتے ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا آپ روزانہ بھاشن دو گے یوٹیوب چینل پہ الگ اور مین سٹریم چینل پہ الگ تو یہ یقیناً سراب والی بات ہے تو یہی ہے کہ صحافی سوسائٹی کا ایک چہرہ ہوتے ہیں آنکھ ہوتے ہیں زبان ہوتے ہیں دنیا کی ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے وہ ہر قوم ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں کہیں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی پگڑی اچھارو کسی کیا وہ کیا ہے انڈیا میڈیا کے اکثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا میڈیا جو ہے مودی کا گودی میڈیا ہے تو بدکسمتی سے پاکستان کا بھی ایسا ہی ہو چکا ہے جو طاقتور ہے اس کی لونڈی بنا ہوا ہے بتائیں کتنے ہیں ہمارا مین سٹری میڈیا وہ ایشوز ڈسکس نہیں کر سکتا اور ہم عام بندے سوشل میڈیا پر ڈسکس کر سکتے ہیں تو اسے آپ اندازہ لگائیں جس دن یہی ہمارے اصل مسئلے وہاں ڈسکس ہونے لگے تب ہم مانیں گے کہ واقعی یہ فورت پیلر اف سٹیٹ ہے اور واقعی یہ میڈیا ہے اور یہ ایشوز پر کچھ بولتا ہے کچھ ہائلائٹ کرتا ہے تو بس ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ عزت چاہتے ہو تو عزت دینا سیکھو کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو غلط آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور اس کی ایک واضح مثالی یہ ارناب گو سوامی ہے جو دوسروں کو رسوہ کرتا ہے اللہ اسے بھی ایسے رسوہ کرتا ہے اور وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہم حق کے لئے بولیں گے سچ کے لئے بولیں گے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کریں گے آخر میں وہی چند الفاظ کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اسپیشلی ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کا کوئی نہیں رکھتا اگلے پروگرام تک اپنے مذبان مقبول جعفر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ